اسلام علیکم ناظرین اس وقت موجود ہیں ہم کوٹلی ازادی ماتفیمیر میں جہاں پار لبریشن فرنٹ کے زنن صدر سے ہم اس وقت بات کریں گے سر آپ کیا کہنا جاتے ہیں مقبول بٹ شہید کی شادت کا دن ہے اس دن کو آپ کیسے بنا رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جاتے ہیں مقبول بٹ کا جو سنتیسوہ یوم شادت ہے آج پوری ریاست میں اور بیرون ریاست جو ہے وہ اس اہد کی تجدید کے ساتھ بنایا جا رہا ہے کہ مقبول بٹ کا جو مشن ہے اس کا جو فلسفہ اور نظریہ ہے اس پر چلتے ہوئے ریاست جمہوں کشمیر کو نہ صرف آزاد اور خود مختار کروایا جائے گا بلکہ اسے برے سگیر میں امن اور دوستی کا جو ہے وہ پل بنایا جائے گا آج پوری ریاست میں اور بالخصوص ریاست کے اس حصے میں گلی گلی محلے محلے چوک چوک سے ریالیز نکلی ہیں جلوس نکلے ہیں نوجوان بڑی تعداد میں مقبول بٹ کے پرچم لے کر نکلے ہیں اور وہ دنیا کو بتا رہے ہیں دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ریاست جمہوں کشمیر سے جو غیر ملکی قبضہ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے یہاں سے جو قابض افواج ہے ان کو نکالا جائے ریاست کو دوبارہ متحد کیا جائے سیز فائر لائن کو درمیان میں سے جو ہے وہ ختم کیا جائے اور کشمیریوں کو جو آزاد رہنے کا اور زندہ رہنے کا حق ہے وہ دیا جائے بیسک طور پر توقیر گلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو جو ہے ان کا آقے خداریت دیا جائے جس کے بعد کشمیری فیصلہ کر سکے کہ وہ کیا آگے اپنا انیشیٹیو لینے چاہتے ہیں